اپنے موڈ کو اپنا سب سے قیمتی اساسہ سمجھے یہ ہے وہ اصل چیز جسے ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے ہونا یہ چاہیے جو کہ کبھی نہیں ہوتا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی بندہ جائے اور جا کے کہہ کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت خوش رہنا میں بہت پریشان ہے اس گلتوں ہواچ میں اچھلتا پھرنا میں اپنیا چیزاں واندھتا پھیان لوکانوں میں توفے دے رہا ہوں میں لف بومبنگ کر رہا ہوں میری خوشی سنبھالی نہیں جا رہی ہے یہ اوور فلو کر رہی ہے تو میرا خوش کر لو ایسا دس سال بعد ہوگا اتنی اویر ریس آ جائے گی دس سال پہلے لاہور میں آپ کسی بندے کو پوچھتے کہ بائی پولر ڈس آرڈر کیا ہے تو کہتا ہے میں انہوں کی پتا لیکن اب آپ کو کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ اسے بائی پولر ڈس آرڈر کا نہیں پتا آپ نے اہمی لوگ کی ڈائیگنوز لگ دیا ہے بائی پولر آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ ڈائیگنوزز کتنی جلدی کرنے لگے ہیں وہ گھر میں ایک دوسرے کو ڈائیگنوز کرتے رہتے ہیں کہ اے جی بائی پولر ہے اے جی فلان ہے رشتہ داروں میں اے پھوپی ساڑی بائی پولر ہے خاص طورتے ہیں مطبعہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن دس سال کے بعد آپ دیکھئے گا کہ لوگ ڈاکٹر کے پاس سیدھا سیدھا جائیں گے اور اس میں کوئی توجب کی بات نہیں ہوگی آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے وجہ کوئی نہیں ہے لیکن دل ہے کہ باغ باغ ہے جیسے ابھی جا کے ڈاکٹر کے پاس لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی وجہ تے نہیں ہے پر دل اداس رہنے دا ہے افسردہ رہتا ہے دل اور غمناک رہتا ہے دل رونے کو دل کرتا ہے کرائنگ سپیل آتے ہیں میں کہتا ہے چھا کوئی پریشانی ہے کہتا ہے نہیں پریشانی بھی کوئی نہیں سب ٹھیک تھا کہ زندگی چل رہا لیکن دل بہت پریشان اور صدہ رہتا ہے تو ڈاکٹر اس کو سیریسلی لیتا ہے پھر اس کو وہ کوئی انٹی ڈپریسنٹ دے گا اور اگر ڈاکٹر کو جا کے کوئی کہے کہ جی میرے دل میں ہر وقت نئی سے نئی منصوبے آتے ہیں میں لنچ کر کے ابھی فارغ نہیں ہوا ہوتا تو دوستوں کے ساتھ ڈینر کا پروگرام بنا رہا ہوتا ہوں اور ڈینر پہ ابھی میں فارغ نہیں ہوا تو اس کے بعد کافی پینے کا پروگرام بنا رہا ہوں اور پھر لانگ ڈرائب پہ جانا ہے مجھے اور اس کے بعد یا وہ میرے گھر نائٹ سپینڈ کرے گا یا میں اس کے گھر نائٹ سپینڈ کروں گا تو لوگ کرتے ہیں نا اس طریقے سے کہ راجدے ہی نہیں بہت آسان جو کہ آپ فالو کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ فالو کر سکتے ہیں جیسے پیدل چلنا کہ پیدل جو چلتا ہے اباو ٹین تھاؤزن سٹیپس پر ڈے اس کو ایٹی پرسنٹ موڈ کی مشکلات تو ختم ہو جاتی ہیں صرف پیدل چلنے اور یہ فری آف کاسٹ دوسری چیز ہے کہ صحیح ٹائم پہ سونا یعنی اس سے زیادہ اچھی پروٹیکٹ کرنے والی چیز کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ نو بجے سوئیں جو کہ اب آپ اپنے خاندان میں سے کوئی بندہ لاکے مجھے نہیں دکھا سکتے کہ جو رات نو بجے سوتا ہو ہے کوئی بندہ نہیں لیکن ابھی بھی گاؤں میں ادھر چھوٹے شہروں میں لوگ آٹھ بجے سو جاتے ہیں ایسے گاؤں جن میں بجلی بھی نہیں ہے تو انہوں نے جاکے کی کرنا ہے تو بہت سارے گاؤں ہیں جہاں بجلی نہیں ہے تو یہ پروٹیکٹ کرنے والی چیز ہے کہ آپ جلدی سوئیں تیسری چیز جو پروٹیکٹ کرنے والی ہے وہ ڈائٹ ہے سستی ڈائٹ نیچر کے قریب ڈائٹ لیتے ہیں اور سستی ڈائٹ لیتے ہیں ڈالیں سبزیاں تو یہ مزہدار بھی آپ کو لگیں گی انرجائز بھی کریں گی اور آپ کے موڈ کو بھی اچھا کریں گے لیکن سب سے اچھی چیز جو ہے وہ چوتھی چیز ہے کہ انسانوں کے ساتھ انکنڈیشنل رسپیکٹ یہ آپ انہیں دیں محبت کے پیچھے زیادہ نہ پڑے یہ جو ہم محبت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا یہ کوئی کارامت چیز نہیں ہے کہ آئی لاب یو اور آئی لاب یو ٹو مچ اور وہ کہتے ہیں آئی لاب یو ٹو یہ ساری چیزیں کوئی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہیں پچھلے دنوں میرا نوازہ آیا مجھے ملنے تو اس دن اس کی سال گرہ تھی تو میں نے اسے کہا کہ آئی لاب یو کہتے ہیں ٹھیک ہے آہ تو ٹھیک تھا نا میں اس کو لگا کہ بھئی وہ ایک نانا اپنے نوازے سے پیاری کرے گا نا تو مطلب اس نے کوئی didn't make it a big deal کیونکہ سارے بچے realistic ہوتے ہیں matter of fact ہوتے ہیں یہ ہم انہیں سکھاتے ہیں ریاکاری منافقہ نہ روئیے جتنی گربڑے ہیں بچوں کو سب ہم سکھاتے ہیں چھوٹھو چھوٹ چھتا لی تو ان کو سکھاتے ہیں کہ جب ہم تمہیں برگر لے کے دے تو پھر کہنا ہے یا اس طرح کی کوئی بات شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے ہی ترجمان نہیں کرے به جو مدد حاصل کیجئے